موسیقی ایوڈیا میں بھومی پوجن کی تیاری لگ بھگ پوری ہو چکی ہے لیکن جو لیڈرشپ سنگ کی یا بھارتی جنتہ پارٹی کی آج تصویروں میں نظر آئے گی وہ رام مندر مومنٹ کے وقت پہ شاید اتنی سکریے نہیں تھی اس وقت کی لیڈرشپ کیا تھی اور کون لوگ اس مومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور کس طریقے سے لیڈ کر رہے تھے کہ جو وہاں پر پہنچے ہوئے کار سیوک تھے وہ اتنے اگر ہوئے کہ وہاں پر جو بابری مسجد تھی وہ ڈھا دی گئی میں دیکھیں اس آندولن میں سے جو لوگ چلا رہے تھے جنہوں نے اس کی ایک طریقے سے نیو ڈالی تھی اور جنہوں میں سے بہت سارے لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور جس میں بڑے نیتاؤں کی جو گشندو پرسط کے تھے بھارتی جنتا پاڈی کے تھے جو راشتی ایسوہم سے بکسنگ کے تھے جو ان سے جوڑے بہت سارے سنگٹنوں کے بیبینوں جو ترہ ترکے سنگٹھن ان کے بنتے ہیں ان کے سیرش نیتا وہاں پر موجود تھے اور ان سیرش نیتاؤں کے بھاشن بھی ہو رہے تھے ان سیرش نیتاؤں کے مدلے اپسیتی بھی تھی تو یہ اس تھی کون سے پرموک چہرے وہاں پر تکھائی دے رہے تھے ایسا ہے وہاں پر پرموک چہروں کو کون کہے آپ پرموک چہروں میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ لالکشاندوانی جی تھے مرلی منور جوشی تھے اوما بھارتی تھے رتمرا تھے آچار دھرمیندر دےو تھے اور بہت سارے جو سادو سنتھ تھے اس میں سے وہ تھے بیال شرما تھے مطلب یہ مطلب یہ سیرش نیتاؤں کے دور کا تھا وہ سارا وہاں موجود تھا اور منچ پر موجود تھا ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہیں کونے میں بیٹھا رہا ہوگا یہ مطلب جو منچ بنایا گیا تھا رام کا تھا کنج میں اس میں موجود تھا جب سے یہ شروع آ پہلے یہ وشویندو پرشد نے سٹارٹ کیا تھا یہ موومنٹ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وشویندو پرشد کی ستھاپنا جو ہے وہ امریکہ میں ہوئی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے فنڈنگ آتی تھی جو وی ایش پی کا جو مین سینٹر وہی پہ تھا اس کے بعد پھر یہاں کے جو وی ایش پی کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے اپنے آگے بڑھ کر کے اس موومنٹ کو شروع کیا اور اس پہ زور دیا کہ صاحب اس کا تعلہ کھولا جائے یہ جو بابی مسجد میں لوک لگا ہوا تھا کورٹ کے آدیش سے لوکل ڈسٹرکٹ جج کے کورٹ سے وہ ہوا تھا کیونکہ وہاں بیواد ہوا تھا یہ جھگڑا لے کر کے کہ مندر ہے کہ مسجد ہے تو اس میں کوٹ نے اس زمانے میں یہ آرڈر کر دیا تھا کہ بھائی جو بھی ہے صرف پجاری کو جانے کی اجازت ہوگی اندر اور وہ جا کے نہ کر کے اور چل جائے گا پبلک الاؤڈ نہیں تھی لوکت تھا تو برسوں سے لوکت تھا تو اس کو کھلوانے کے لیے یہ لوگ شور مچا رہے تھے اور یہ اپنا زیادہ پک اپ ہوا ہے میڈ ایٹی سے ایٹی سکھ سے زیادہ زوروں میں پک اپ ہوا اور تب یہ اشوک سنگل جو وشوندو پرشت کے ریزرنٹ ہو گئے تھے اور وہ تھے ان کے بھائی تھے جو ریٹائیڈ آئی جی پولیس تھے وہ بھی شامل ہو گئے تھے پولیس والے بڑے مزیدار کی بات مزید کی بات ہے کئی پولیس والے اس میں وی ایش پی میں شامل ہوئے ایک سریش چند دکشت تھے یو پی کے ڈی جی رہے آئی جی انٹیلیجنس رہے اور وہ بھی اس موگمنٹ میں زوردار مطلب بہت آگے آگے تھے اس وقت تو لگ رہا تھا کہ ایک پاگل پن ہے ایک جنون ہے جو لوگوں میں ہے اور وہ لوگ کسی طرح رکنے کو تیار نہیں تھے اور مزید کی بات یہ تھی کہ جو پولیس تھی اس کو بھی آپ یہ سمجھ نہیں سکتے تھے لیڈی جرنلس نے کہا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں پولیس کے پاس گئیں جب یہ کار سیوک آپ کو مار رہے تھے یا آپ کو ان سے خطرہ تھا تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں گئی کیونکہ مجھے کار سیوک اور پولیس والوں میں کوئی فرق نہیں دکھا تو برحال جو ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا اور کیونکہ یہ ہندو پولٹکس سے تعلق رکھتا تھا تو ظاہر ہے کہ بی جے پی والے بھی فوراں شامل ہو گئے اسی میں اور اس کا فائدہ کی امید میں وہ بھی شامل ہو گئے رسیس والے تھے ہی کیونکہ رسیس دونوں کو back کرتا تھا حالانکہ لیڈ وشن دو پریشری لیتا تھا اور کریڈٹ بھی وہی لینا چاہتا تھا لیکن پولٹکل ہی کیونکہ بی جے پی ایکٹیو ہو گئی تو کریڈٹ پولٹکل اس میں بی جے پی کوئی ملا اور ہر سٹیج میں چاہے وہ مندر کا جب مومنٹ ہو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں کے ڈسٹرک جیج نے آرڈر دیا کہ اس کا تعلق کھل دیا جا ایک پانڈے جی تھے وہاں کے ڈسٹرک جیج بعد میں وہ ہائی کورٹ جیج بن گئے اور انہوں نے یہ آرڈر کیا اور اس تائم بڑی کانٹروورسی تھی اس بات کی کہ اس کے پیچھے بھی کسی کا کسی بڑے پولٹکل پولٹکل لیڈر کا کھیل ہے اس دیش میں اوپر سے نیتہ سب کہتے رہے کہ راجنیتی میں ریلیجن نہیں اور ریلیجن میں راجنیتی نہیں جیسے کرائم کے لئے کہتے تھے کہ راجنیتی نہیں اور راجنیتی میں کرائم نہیں دونے چیزیں بھرپور کری ہر پولٹکل پارٹ میں اور وہی ہوا کہ بی جے پی اس کی لیڈرشپ گراب کرتی گئی پورے موفمنٹ کی اور لالکری شناBevani جو سب سے آگی تھے اس میں آج بیچارے درب علىگی وش نہیں ہیں کہیں پہ بھی تک ہی کونے میں کھڑے ہوئے لیکن اس زمانے وہی لیڈر تھے آگے چے انہیں ایک رتیاترہ نکالی تھی جس میں لالکری شاہدی آد oluş نیتهے ارہسٹ کر لیا بیہار میں وہ یہ موممنٹ کے تہیر گیٹ کھل گیا اس کے بعد وہ مندر بنے گا اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ لوگوں کی عمر بڑھ جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتے ہیں وقت کے ساتھ تو وہ تو الگ بات ہے لیکن جو موجود تھے اور آج بھی ہیں وہ لالکرشنانوانی لیڈر آدم مومنٹ مرلی منور جوشی اما بھارتی سب لوگ جو پیش پیش تھے بلکل وہیں پہ موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے پورا یہ ڈیمولیشن کا تماشا ایک وہ رتنبرا تھی وہ تو اناؤنسمنٹ کرتی تھی اور ورگلاتی تھی لوگوں کو اما بھارتی بھی ورگلاتی تھی لوگوں کو بول بول کے کہ ایک دھکا اور دو بابری مزی توڑ دو یہ اس طریقے کنارے لگتے تھے شروع میں جو سپیچز ہو رہی تھیں وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ بولٹائل ورڈز اس میں استعمال ہو رہے تھے اور کافی انٹی مسلم ریمارکس اس میں تھے اور جو بھی یہ اما بھارتی اور یہ لوگ ان کی ان کی سپیچز یہ ریکارڈ میں ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماحول کو کافی مطلب لگ رہا تھا کہ یہاں پر چیزوں کو بہت ہوت اب کیا جا رہا ہے وہ تھے گوھند اچاریہ ایک تھے بڑے فیم اب تو ہے نہیں وہ اس کے بی جی پی کے ایک بڑے پرومینٹ رسے سے آئے تھے اور بڑے کابل آدمی کہے جاتے تو تمام بھاشاں جانتے تھے تو جب یہ لوگ اوپر جو crowd چڑ گیا تھا تو ان کو اتارنے کا شاید اناؤنسمنٹ انہوں ہی نہیں کیا کیونکہ وہ کئی زبان بولتے تھے تو الگ الگ زبانوں میں کوئی بول رہا تھا ہمارا اندازہ تھا کہ شاید وہ یہ ہیں کہ آپ لوگ اتارائیے جو ہندی اور انگریزی ہی مولا تو ہمج میں آیا ہے کہ آپ لوگ جو لوگ اوپر چڑھے وہ اتارائیں نیچے کیونکہ یہ دھاچہ گرنے والا ہے یہ بہتا ہے ناؤنسمنٹ ری بہتا ہے اور پھر لوگ نیچے اترے اور اترنے کے بعد پھر یہ جو آپریشن ہوا کیری آؤٹ ہوا جس طریقے سے وہ کبھی وقتوں کا تو اس کو ماں کو ڈیٹیل میں بتائیں کس تے کیسے گرائے اس میں تو دیکھیں مکھے جو تھے جو ہم پہشانتے تھے جن کو جیسے اسوک شنگل جی ہیں مہت پرمداز جی ہیں یہ تو دونوں سورگی ہو چکے ہیں رتنبرا سادھوی رتنبرا اور اوما بھارتی جی تو یہ سب مطلب بھی سندو پرشت کے جو لیڈنگ لوگ تھے یہی نتو تک کر رہے تھے اور انہی کہنے پہ ہی انہی گائیڈ لائن پہ سارے کار سیوہ چل رہے تھے اور جیسے ہم نے بتایا نا آپ کو کی مہاراستہ کارناٹکا ادھر ساؤت کے ادھر کے جو تھے ان کے ٹرانسلیٹر تھے وہ ٹرانسلیٹ کر کے ان لوگو بتاتے تھے کہ وہاں سے یہ اعلان ہوا ہے تو وہ اسی گائیڈ لائن پہ چل رہے تھے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب یہ تالہ کھلا تالہ کھلا تالہ کھلے کے وقت سے ہی جو لوگ اس میں تھے اس ٹائم ونہی کٹیار ایک ویوہا نیتا ہوا کرتا تھا بجرنگ دل کا نیتا ہوا کرتا تھا بہت لوگ پروفائل تھا یہ کافی ایکٹیو تھا اور اس مومنٹ کو سب سے زیادہ اگر کسی نے طاقت دی اور بڑھایا ہے تو وہ اسوک سنگل تھے اسوک سنگل جی تھے ان کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیشن ہے اور ان کے ساتھ اگر آپ کہیں تو چمپت رائے بھی آ جائے ہیں وہ ابھی بھی مہندر نیت گوپال دارز بھی تھے اور رامچند پرہمانز تھے آپ کے ہنمانگڑی کے جو ٹیمپل کے پریسٹ ہیں وہ پکی ہوا ہوا کرتا تھا بلکل پہلوان ٹائپ کے تھے وہ تھے باقی پولٹیکل لیڈرز میں اگر آپ کہیں تو اچھا اس میں دو باتیں اور تھیں ایک پرگیٹ یہ امہ بھارتی تھی جن کو فائر برینڈ اس ٹائم سمجھا جاتا تھا جن کی سپیچز بڑی ٹیک ہوا کرتی ہیں باقی اگر آپ کہیں تو اڑوانی جی کا رتیاترہ امولی منا جوشی یہ لوگ تھے یہ لوگ ابھی بھی ہیں انڈوارڈ لے بابری مسجد کے چاروں اور کار سے وقت ہے رہے تھے ان کے تمبو کنات تھے تمبو کنات لگانے کے لیے بھی اور بہانے سے بھی آپ کچھ سکتے تھے کہ ان کے باس پھاوڑا تھی کودال تھی سببر تھی سب تھا اسی بیچ ادھر سے بھیڑ میں سے کافی جور سے نارے لگے رام للا ہم آئے ہیں مندر یہیں بنائیں گے ایک دھکا اور دو بابری مسجد اور دو وگرہ وگرہ نارے لگاتے ہوئے کچھ گروپس جو ہے وہ اپنے دھنگ سے کے جی سے آئے اور وہ انہوں نے چڑھنے لگے کوشش کرنے وہ چاروں طرف لوہے کی بیریکیڈنگ تھی اور کچھ ان کے پاس رسے رسے بھی تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ رسے پھیکا انہوں نے اس طرح سے اس رسے کے سہارے چڑھے کیونکہ وہ ٹرینڈ لوگ تھے میرا منا ہے کیونکہ ایک انٹرینڈ آدمی اس طریقے سے کام نہیں کر سکتا لیکن سکچا یہ تھی کہ اس کی پہلے سے ٹریننگ ہوئی تھی اور جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس میں یہ دیکھا کہ بڑے بڑے رسے جو بلکل نئے تھے وہ کسی ایک جگہ پہلے چھپا دیا گئے تھے کودال فاروڑے گیتیاں یہ سب چیزیں کہیں پہلے چھپا دی گئی تھی کہ جو ایک پلک جھپکتے میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں اور جو ٹرینڈ لوگ تھے اس میں سے کچھ تو جو شیلے تھے جیالے تھے اور وہ چڑ گئے انہیں نے وہ کرنا شروع کیا لیکن کچھ لوگ جو تھے ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے ٹریننگ ان کو ملی ہے اور انہیں نے وہ گرانا شروع کیا اور انہیں نے ساڑھے پانچ باچ بے تک ساری مسجد کو مسمار کر دیا ایودیا کی گلیوں میں لکھوریاں اور وہاں کے گمے لے کر لوگ ناش رہے تھے اور ایک جمون ان کو بتا رہی تھا اور آپ سو سکتے ہیں کہ گیارہ بج کے پچپن یا ستاون منٹ پہ یہ لوگ چاڑے ہوں گے اور چار بج کر کے پہنٹ آلیس منٹ کچھ انہوں نے پوریا تہس نہس کر دیا پوریا گرا دیا تو لیکن اچانک کیا دیکھا میں نے کہ وہ کچھ کارسیوک لوگ جو ہیں وہ پترکاروں کو مارنے لگے تو ہم لوگ گھبر آگے تو جب ایک دم سے یہ ہوا کہ پترکار جو ہے وہ ٹارگیٹ پہ ہے اور مارے جانے والے ہیں تو ہم لوگ سب اپنی جان بچا کے پھر بھاگے اس وقت تو یہی لگا کہ بھائی جان بچا نہیں ہے تو بھاگو سب سے بڑی چیز جو حیرانی کی تھی وہ یہ تھی کہ میڈیا کے لوگوں کو اٹیک کیا گیا جو اپنے آپ میں شاید نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا کہ لوگ ان کے کیمرہ اس زمانے میں موبائل فونس نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں اس طرح کے کیمرہ نہیں ہوتے تھے لیکن لوگوں کی کیمرے کی رولز جو تھے وہ نکال کے ان کو سٹیم کیا جا رہا تھا تو ایک ایسی بگدھر تھی ایک ایسی بدحواسی تھی ایک ایسا ایک اٹیک تھا جو میں نے نہ کبھی دیکھا نہ میں دیکھنا چاہوں گی آگے کبھی زندگی میں اور پھر جب تیجنات مک ماحول میں جب کارسیوک آپ کی جان کے دشمن ہو تو اس وقت پترکار آپ کی جان ہی بچائے گا کس طریقے سے ہم ہی کو یاد ہے روح پناہ ہوتی ہے یہ سوچ گیا کہ ہم کیسے بھاگے تھے اور ہمارے پیچھے تو انڈیا ٹوڈے کے رگ برائے اور دری پوستی اور تمام لوگ تھے ان کو تو پکڑ دیا تھا کارسیوکو نے ہمارے پیچھے ہی پیچھے تھے ان کو تو پرطالت کیا تھا تو ہم لوگ کس طریقے سے بھاگے ہیں یہ ہم ہی لوگ جانتے ہیں تو یہ حال تھا چھے دسمبر 1992 کو ایوڈیا کا جہاں آج بھومی پوجہ نونے جا رہا ہے پردان منتری بھی وہاں آ رہے ہیں لیکن چھے دسمبر 1992 کو وہاں ایک انساء اور آراجتہ کا محول تھا